السلام علیکم علوماتی وی میں خوش امدید ناظرین اس وقت ایک ہزار سے زائد اپغان سیکیورٹی پورسز تاجکستان باگ گئے ہیں اور تالیبان کے حملے مسلسل جاری ہے اور وہ قابل کے طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں تازہ اطلاعات کے مطابق ایک سو پچاس سے زائد ازلہ اس وقت تالیبان کے کنٹرول میں آگئے ہیں اور بہت اہم شہروں پر تالیبان کے حملے اور بھی تیز ہو گئے ہیں جس سے کچھ وقت میں نیوز آئیں گے کہ تالیبان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے ناظرین اس چینل پر ہم آپ کو پوری دنیا سے قیمتی نیوز لاتے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو وہ اپڈیٹس دیتے ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی اگر آپ اسی طرح کی اپڈیٹس مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین تالیبان کے حملوں سے اب تک اپغان حکومت کو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اپغانستان کے پوجی جوان تاجکستان باغ رہے ہیں اور ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی تالیبان نے ان پر زمین تنگ کر دی ہے اور روزانہ سینکرو کی تعداد میں تالیبان کو سرنڈر ہو رہے ہیں جس سے پوری آرمی کے اندر خوب پیل گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر تالیبان پر گولی چلائیں گے تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ امریکہ جب آیا تھا تو تالیبان کے حکومت انہوں نے ختم کی تھی اور انہوں نے ہمارا قیام رکھا تھا لیکن اب وہ پیر سے مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ اگر اسی طرح چلتے رہا تو بہت جل تالیبان کے حکومت دوبارہ بنی گی اس لئے وہ تالیبان پر حملے نہیں کرتے اور آسانی سے اصلہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور تالیبان بھی آسانی سے امارت اسلامیہ کا جنڈا وخہ لہراتے ہیں پوری دنیا کے نظرے اب افغانستان کی حالات پر ہے اور روزانہ افغانستان کے حوالے سے سنکلو نیوز اور آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں ناظرین امریکہ نے جب سے 11 ستمبر تک نکلنے کا اعلان کر دیا ہے تو تالیبان نے اپنے حملے انتہائی تیز کر دیئے ہیں اور روزانہ بڑے بڑے اصلہ پتہ کرتے چلے جا رہے ہیں تالیبان کے تیسترین حملوں کی وجہ سے تالیبان نے چی اصلہ چین اور تاجکستان کے بارڈر کے قریب بھی پتہ کر لئے ہیں اور 1037 افغان آرمی کے لوگ تاجکستان باگ گئے ہیں اور افغانستان کے سطر اشرب غنی نے تویتوار کو اپنے تاجک ہم منصب سے فون پر اس حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی اور ان کے بات اس حوالے سے اس لیے تھی کیونکہ آنے والے وقت میں مزید بھی افغان سیکیورٹی پورسز وہاں سے باگ جانے والے ہیں اور اشرب غنی نے ان کے لئے وہاں پر جگہ مانگ لی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دو کہ ابھی بھی وہاں پر جب یہ باگتے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہیں کہتے اور یہ تاجکستان کے گارڈز کی مرضی سے ہو رہا ہے تاجکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور ان کے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ وہاں پر باگ جاتے ہیں وہ ان کو تحفظ دے اور ان کو بچائے لیکن یہ بات ہے کہ تالیبان ان کے ساتھ عام طور پر اتنی ظلم سے پیش نہیں آتے کیونکہ جب وہ باگتے ہیں تو تالیبان اکثر صرف وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کچھ زیادہ ان کو نہیں کہتے ناظرین اس حوالے سے ایک افغان اہدیدار نے یہ تسلیم کر دیا ہے کہ سنکڑوں کی تعداد میں افغان پورسز تاجکستان باگ گئے ہیں لیکن اس نے اصل نمبر نہیں بتایا کہ اصل میں وہ کتنے ہیں ریوٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئی اس نے کہا کہ تالیبان نے بہت سارے بڑے بڑے روڈز پر حملہ کر دیا ہے اور یہ لوگ اب تاجکستان اپنے جان بچانے کے لیے باگ رہے ہیں ناظرین افغانستان کے شمالی علاقوں میں تالیبان کے بتوحات جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر ازلا پتہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی حوالے سے ایک کانسپیریسی تیوری یہی بھی ہے کہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ تالیبان وہاں پر قابض ہو تاکہ چین کے لیے تالیبان ایک ترک بنیں اور اصل میں اس سے امریکہ اس وقت چین کو ٹیکل کرنا چاہتا ہے اور امریکہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے چین کا انپلوینس خراب ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین مسلسل ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگلا سپر پاور ہوگا اور حصوصاً امریکہ کا یہ ڈر مزید بھی بڑھ گیا ہے کہ اگر چین کو ہم نے ابھی روک نہیں لیا تو چین کچھ ہی وقت میں سپر پاور بن جائے گا اور امریکہ کے ساتھ جو بھی اب ممالک ہے وہ بھی چین کا ساتھ دینے لگیں گے اور ناظرین وہ دینے لگے ہیں خصوصاً پاکستان کیونکہ اس وقت حالات عالمی سیاست میں اس طرح بن گئے ہیں کہ آپ نے ایک سائٹ پر جانا ہوگا یا تو آپ نے امریکہ کے ساتھ جانا ہوگا اور یا چائنہ کے ساتھ اب یہاں پر یہ سوال کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے اور چین کے قریب کیوں ہو رہا ہے تو اس کا جواب ساب ہے اور وہ یہ کہ پاکستان اب جان گیا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے تو یہاں پر سے دشتگردی ہوگی پھر سے خون بہے گا اور پاکستان دشتگردی کے ایک گہری لہر کے اندر آ جائے گا اور اگر پاکستان نے چین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان میں بہت ترقی آئے گی آمن ہوگا اور کاروبار ہوگا کیونکہ چین کا پہلے دن سے ترقی پر یقین ہے لیکن امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ دوسری ممالک میں دشتگردی پلائے اور دوسری ممالک کا آمن خراب کرا دے امریکہ نے بہانی بنائے کہ وہ تالیبان کو ختم کرنے آئے ہیں اور وہ افغانستان سے القیدہ کا بھی سپایا کرنے والے ہیں لیکن وہ یہاں پر دنیا کا بدترین شکست کا گئے اور یہاں سے باغ گئے جیسا کہ روس یہاں سے باغ آتا ناظرین افغانستان میں تیزی سے حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہی ہیں اور آنے والی کچھ دنوں میں بڑے حملے بھی شروع ہو جائیں گے تالیبان اس وقت باگرام ایر بیس کو پتا کرنے کے لیے سبطور کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے چھوٹے ازلا پتا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اگر مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے تو ان کا ہاتھ اوپر ہو اور ان کے بات میں بھی اثر ہو ناظرین اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کے مزید نیوز اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے